السلام علیکم حضرین میں ہوں جلید سانگی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے آج کچھ تازہ ترین اعلانات کیا گئے ہیں اور کچھ اہم اپ ڈیٹس بلکہ بریکنگ نیوز تھی وہ آپ حضرات تک پہنچانی لازمی تھی وفاق المدارس کی طرف سے آج جو اہم اعلانات سامنے آئے ہیں ان میں سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ وفاق المدارس کے جو نظر سانی اور زمنی امتحانات کے داخلے جانے تھے اور ان کی لاسٹ ڈیٹ دس شوال بتائی گئی تھی تو وہ اب دس شوال کی بجائے تیرہ شوال کر دی گئی ہے یعنی زمنی داخلہ اگر آپ نے بھیجنا ہے تیرہ شوال اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے نظر سانی کروانی ہے آپ نے تو اس کی بھی لاسٹ ڈیٹ تیرہ شوال ہے اب اس کے بعد نہ نظر سانی ہوگی نہ زمنی ہوگا تیرہ شوال لاسٹ ڈیٹ ہے یہ آپ کے لئے چانس ہے کہ دو سے تین دن آپ کو مزید مل گئے ہیں سوالے سے تو اب دوسری بات یہ تو ایک پہلی بات تھی کہ ڈیٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ وفاق المدارس الورپیہ پاکستان کا جو کہ دوسری آپ کے لئے بریکنگ نیوز بھی بن سکتی ہے کہ نظر سانی کا امتحان جو نظر سانی آپ نے کروائی ہیں داخلے بھیجے ہیں اس کا ریزلٹ وفاق المدارس کے طرف سے اناؤنس کر دیا گیا ہے وہ انشاءاللہ ہفتے والے دن یعنی گیارہ شوال شام کو یا پھر اتوار والے دن صبح بارہ شوال کو اپلوڈ ہو جائے گا وفاق المدارس کی ویب سائٹ پر آپ اسی ہی رول نمبر سے جو آپ کا پہلا رول نمبر تھا اسی ہی رول نمبر سے آپ اپنا نظر سانی کا ریزلٹ دوبارہ چیک کریں گے تو اب وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا پہلے اگر آپ کے نمبر کم تھے تو آپ اب بڑھ جائیں گے اگر پہلے کوئی کتاب فیل تھی تو اس میں اگر نظر سانی میں نمبر بڑھ سکتے ہیں تو پاس ہو سکتے ہیں آپ تو اب پاس شمار ہوگی آپ کے ریزلٹ کے اندر تبدیلی ہو جائے گی آٹومیٹک ویب سائٹ پر بھی تو آپ کے لئے یہ ایک بریکنگ نیوز تھی کہ ریزلٹ آپ کا انشاءاللہ بارہ شوال تک کنفرم ہے اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے تیسرا اعلان وہ یہ ہے کہ وفاق المدارس کی طرف سے اس سال نظر سانی اور زیمنی کے جو ڈیٹ ہے زیمنی کی ڈیٹ چونکہ تیرہ شوال ہے جب نظر سانی کا جو ریزلٹ آنا ہے وہ بارہ شوال کو یعنی ایک دن پہلے آنا ہے اچھا اب یہ بات بھی بتانی آپ کو ضروری ہے کہ یہ وہ نظر سانی کا ریزلٹ ہوگا جو بیس رمضان المبارک تک آپ نے وفاق المدارس کو فارم بھیجے تھے یعنی جن طلبہ اور طالبات نے وفاق المدارس کو بیس رمضان المبارک یا اس سے پہلے نظر سانی کی درخواستیں بھیجی ہیں ان کا ریزلٹ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں بلکہ ہفتہ والے دن گیارہ شوال کو یا پھر بارہ شوال اتوارہ والے دن صبح تک انشاءاللہ وہ ویب سیٹ پر اپلوڈ ہو جائے گا لیکن جو اس کے بعد ہیں جنہوں نے بیس رمضان المبارک کے بعد داخلے بھیجے ہیں نظر سانی کے یا عید الفطر کے بعد بھیجے ہیں تو ان کا ریزلٹ جو ہے وہ کچھ تحقیر سے آئے گا کیونکہ ان کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیرہ شوال ہے تیرہ شوال تک تمام جو پیپرز ہیں ان کے داخلے آتے رہیں گے نظر سانی کے فارم آتے رہیں گے اس کے بعد اس کے ریچیکنگ شروع ہو جائے گی نظر سانی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ریزلٹ بھی تیار ہو جائے گا تو اس کے لئے کچھ دن مزید لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتانے ضروری ہے بہت سے طلبہ کا یہ سوال تھا وہ یہ کہ وفاق المدارس کا اس بار نظر سانی کا یعنی بیس رمضان سے پہلے جنہوں نے نظر سانی کروا لی ہے ان کا ریزلٹ پہلے آئے گا اور زیمنی کی لاسٹ ڈیٹ بعد میں ہوگی کیا وہ طلبہ جو اگر کسی کتاب میں فیل تھے انہوں نے نظر سانی کروای اور نظر سانی کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ ان کے نمبر کم تھے اب نظر سانی کے بعد ان کے نمبر نہیں بڑھے بلکہ مزید کم ہو گئے ہیں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فاق المدارس کی طرف سے یہ بقاعدہ ایک اعلان ہے کہ آپ کے نظر سانی کروائیں گے یا زیمنی آپ کا جو داخلہ ہے وہ آئے گا اور آپ زیمنی امتحان میں شامل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا پہلا ریزلٹ کال آدم شمار ہوگا اب نئے سری سے دوسرا ریزلٹ آپ کا تیار ہوگا اس میں نمبر کم آ جائیں یا اس سے بڑھ جائیں اس کے لیے آپ کو دونوں چانس مل سکتے ہیں تو اب اگر کسی کا پیپر فیل تھا وہ کامیاب نہیں ہوا یا پھر اس کے نمبر کم تھے وہ بڑھے نہیں ہیں اب اس کی ایک چانس ہے ایک بہترین چانس وہ یہ ہے کہ ایک دن آپ کے پاس ہوگا آپ اس ایک دن میں زیمنی امتحان کا داخلہ بھیے سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا ریزلٹ گیارہ شہوال شام تک آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس دو دن ہیں یعنی اتوار اور سموار والے دن سموار والے دن لاس لیٹ ہوگا تیرہ شہوال کو اگر ریزلٹ بارہ شہوال کو آتا ہے صبح والے دن صبح کے ٹائم تو پھر آپ کے پاس مزید ایک دن ہوگا کہ آپ تیرہ شہوال تک دوبارہ آپ زیمنی بھیجیں اگر پیپر فیل ہے یا پھر اگر نمبر بہت کم ہے آپ کوئی امید ہے کہ نمبریں میرے زیادہ بڑھ سکتے ہیں تو آپ زیمنی بھیجیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نمبر زیادہ ہو سکتے ہیں اس میں کیونکہ تھوڑی سی تیاری کرنے پڑے گئے آپ کو اچھا اس میں یہ بھی آپ کو بتانے ضروری ہے بہت سے طلبہ کا یہ بھی سوال تھا کہ زیمنی امتحان کب ہے مفاقل مدارس عربیہ پاکستان کا چودہ سو پنتالیس کا جو ریزلٹ آیا ہے دوہزار چوبیس کا اس کا زیمنی امتحان کب ہے تو اس میں مفاقل مدارس نے جب ریزلٹ آناؤنس کیا تھا اسی دن ہی یہ آناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ گیارہ بارہ اور تیرہ مای ہفتہ اتواری سموار تین دن بنیں گے ان تین دنوں کے اندر ڈیلی دو پیپر ہوں گے صبح کے ٹائم ایک پیپر شام کے ٹائم دوسرا پیپر کیونکہ مفاقل کے کل چھے پیپر ہوتے ہیں تو تین دن میں وہ چھے پیپر کور کر لیے جائیں گے گیارہ بارہ اور تیرہ مای والے دن یہ پیپر آپ کے زیمنی امتحان ہوں گے تو اس کے بعد پھر زیمنی امتحان کے جو نتائج آتے ہیں وہ بھی تقریباً بیس سے پچیس دن کے اندر آ جائے کرتے ہیں تو یہ کچھ اپنیٹس تھی مفاقل مدارس کے حوالے سے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ مدارس نیوز کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو اپنیٹس آتی رہتی ہیں مفاقل مدارس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ دوسرے مدارس کے حوالے سے وہ آپ کو فوراً مل جائے کریں گے اور اس کے علاوہ اگر اور کوئی سوال آپ کا ہو تو وہ ہمارے کمیٹس بار میں آپ دے سکتے ہیں یا پھر آپ کو سکرین پر جو ہمارا نمبر دکھئی دے رہا ہے اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ 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 موسیقی